اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پورٹلز کی سیریز کے زمن میں ہم نے بہت سارے واقعات اور ٹاپکس کو کور کیا اس میں ہم نے ٹیلی پورٹنگ کو بھی کور کیا طیعہ زمانی کو بھی کور کیا طیعہ مکانی کو بھی کور کیا ان کے ملاب کو امتزاج کو بھی کور کیا ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو اسی واقعے کو آج آگے لے کے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور خضر علیہ السلام کو ایک خاص علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا جسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّ دُنَّا عِلْمًا کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک علم بخشا تھا اس لیے اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں یعنی وہ جو خاص اللہ کی طرف سے علم دیا گیا یہ اس علم سے الگ ہے جو باقی انبیاء کو دیا گیا اور علم شریعت سے الگ ہے یہ ایک الگ خاص علم ہے یہ وہ راز ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور اس معاملے میں خضر علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہتے تو پھر اور بہت ساری چیزیں امت کے اوپر کھلتیں اور سیکھنے کا موقع ملتا اور آجزی اور ان کے سازری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہر مخلوق سے زیادہ اللہ تعالی نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس پر میں بازابتہ آپ کو ایک درس دے چکا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق تھا تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا خضر آپ مجھے وہ علم سکھا سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی بھلائی کی باتیں سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں یعنی بیسکلی حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح گفت و شنید فرمائی تو خضر علیہ السلام کا جواب اس زمن میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس جو علم ہے جو میں معاملات کرتا ہوں ان پر آپ صبر نہیں کر سکتے اس لئے فرمایا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعْيَا صَبْرًا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ میرے معاملات ہی الگ ہیں میرے کام ہی جدہ ہیں آپ جن معاملات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں وہ معاملات میرے نہیں ہیں اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے کہ جس کے ذریعے میں ایسی چیزوں کو جان لیتا ہوں جو باقی لوگوں پر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور صرف جانتا ہی نہیں ہوں اس پر کچھ ایسے عمل بھی کرتا ہوں جو عام بظاہر دیکھنے والی آپ کو قبول نہ ہو بارال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ایک مقالمہ ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری شاگردی میں آنا ہے تو پھر سوال تمہیں چھوڑنے ہوں گے سوال نہیں کریں گے آپ میرے کسی عمل پر انگلی نہیں اٹھائیں گے کہ یہ کیوں کیا اس کا کیا فائدہ اس کا کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام مان گئے اب جب یہ چلے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے بڑی تفصیل ہے اس کی اگین میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تفسیر میں نہیں جا رہے ہم یہاں پہ خاص نکتے کو اٹھائیں گے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹے ہوتے ہیں نا کشتی کے وہ توڑ دیا اس کو عیبدار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام فارن بول اٹھے کہ یہ کیا کام کیا کیونکہ شریعت کے مطابق کسی کی ملک میں تصرف کر کے بغیر اس کی اجازت کے اوپر سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی ملک میں تو موسیٰ علیہ السلام نے تقاضی شریعت کے زہد کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خضر علیہ السلام نے پھر انہیں یاد دلایا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں تو بارال پھر دونوں چلے خضر علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے کہیں کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ آپ نے عجیب سا کام کیا ہے اور اس پر انہوں نے پھر نکتہ چینی کی تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ سے نہیں کہا تھا پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے کہ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے تو جب پہلی دفعہ معاملہ ہوا تو خضر علیہ السلام نے ان سے یہی کہا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعْيَ صَبْرًا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے اس معاملے میں گرفت کی جس میں مجھ سے بھول چک ہو گئی کہ آپ اسے جانے دیں اور جب دوسری دفعہ یہ معاملہ ہو گیا تو اب خضر علیہ السلام کی جواب میں ذرا شدت آ گئی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعْيَ صَبْرًا اب پہلے کیا کہا تھا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ اب یہاں کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ تو لَكَ کے ساتھ جو اضافہ ہوا نا اس میں ذرا شدت آ گئی کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ان معاملات میں صبر نہیں کر سکتے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر آپ کے کسی معاملے پر میں کوئی بات کہوں تو پھر آپ کا اور میرا معاملہ جدہ ہو گیا اب میں پھر آپ کی معیت چھوڑ دوں گا شاکرتی چھوڑ دوں گا کیونکہ واقعتاً میں ان معاملات پر صبر نہیں کر سکرا ہوں جو آپ کر رہے ہیں اس کی حکمت سے میں واقف نہیں ہوں لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک بستی میں گئے جسے کہا جاتا ہے انتاکیہ کی بستی تھی ارد القرآن وغیرہ میں اس میں بحث ہے ہم اس میں نہیں جاتے تو اس کے بعد ان بستی والوں سے کہا کہ بھئی کچھ کھانا کھلا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھانا کھلاتے پڑے کنجوس قسم کے لوگ تھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا انہوں نے کیا انہوں نے نہیں کھلایا تو پھر وہیں پر اسی بستی کے باہر ایک دیوار تھی جو تیڑی تھی گرا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا اب کیسے سیدھا کیا اس کی بھی تفصیلات مختلف طور پر آتی ہیں تفاصیر میں سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی عجرت لے لیتے تو اس عجرت سے ہمارا کام چلتا کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تو بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں کہیں موسیٰ علیہ السلام نے لیکن چونکہ ایک عمل کے اوپر ایک انہوں نے بات کی تو اس لیے اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کا اور میرا معاملہ یہاں سے بلکل جدا ہو گیا ہے ہادا فراق بینی و بینک اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے کہ اب آپ نے اپنی راہ چلنی ہے میں نے اپنی راہ چلنی ہے لیکن سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَ لیکن میں آپ کو ان چیزوں کی تعویل ضرور بتا دیتا ہوں جن باتوں پر آپ سبر نہیں کر سکے تاکہ آپ کو ان کے بھید تو بتا ہوں کہ ان کے پیچھے ریزن کیا تھا تو خضر علیہ السلام نے کو جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے تحت انہ نے اس بات کو جانا کہ اب یہ کشتی جس مقام کی طرف جا رہی ہے ہمیں چھوڑنے کے بعد وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے وہ کشتیوں کو لوگوں سے لے کر غصف کر لیتا ہے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ جو آگے بادشاہ ہے وہ اس کشتی کو نہ لے بلکہ چھوڑ دے اور اتنا عیب نہیں تھا کہ اس کی مرمت نہ ہو سکے اور یہ غریب لوگ اس کی مرمت کر لیں گے اور ان کا کام چلتا رہے گا اور جہاں تک اس بچے کو مارنے کا تعلق تھا تو وہ بھی ان کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا تھا کہ انہوں نے وہ دیکھ لیا کہ بچہ بڑا ہو کر کس قسم کے معاملات اپنے ماباب کے ساتھ کرے گا خود بھی جہنم میں جائے گا انہیں بھی لے جائے گا تو اسے ایک ایسی عمر میں موت دے دی اللہ نے کہ وہ نابالخ تھا اور نابالخ کی جب موت ہوتی ہے تو وہ تو جنت کا حقدار ہوتا ہے اور ساتھ ماباب کا بھی ایمان بچا لیا اور پھر انہیں اس کے بدل میں ایک ایسی اولاد دے دی جو صاحب ایمان بھی تھی اور ان کی آنکھوں کی تھندک بھی تھی تو یہ معاملہ جو ہے وہاں ہو گیا اور تیسرا کہ وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا اور اس خزانے کو حضرت خضر علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھ لیا اور یہ بھی اللہ نے انہیں بتا دیا کہ پھر یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس خزانے کے جو اصل وارث ہوں گے وہ اس خزانے کو نکال لیں گے اور خزانہ کیا تھا پھر اس پر بڑی تفسیر آتی ہے اگر ہم تفسیر میں نہیں جاتے تو خضر علیہ السلام نے ایک خاص علم کے تحت وہ معاملات دیکھے جو ابھی ہوئے نہیں تھے ہونے والے تھے اور اس کے انتر مختلف ڈیوریشن اور لیند کے واقعات پہلا واقعہ اگر آپ دیکھیں کشتی والا تو وہ تو بالکل چھوٹے سے ٹائم فریم کا تھا بالکل چھوٹ ٹائم فریم کا تھا کہ چند منٹوں میں یا تھوڑی دیر میں ہو جاتا بچے کا جو معاملہ تھا وہ بہت لانگ ٹرم کا معاملہ تھا بہت لانگ ٹرم کا معاملہ کہ وہ صرف دنیا تک نہیں رکھ رہا تھا وہ آخرت تک معاملہ جا رہا تھا جنت اور جہنم تک وہ معاملہ جا رہا تھا بہت لانگ ٹرم ویجن دیکھ لیا تھا اور جو اس دیوار کا تعلق تھا وہ بھی لانگ ٹرم تھا لیکن لانگ ٹرم صرف دنیا میں یعنی چند سال کے اوپر محیط ڈیوریشن تھا تو تین ڈیفرنڈ ڈیوریشنز کو فورسی کرنا اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے مطابق اللہ کے حکم سے عمل کرنا کیونکہ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یہ تمام معاملات جو میں نے کیے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ذَلِكَ تَعْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اور یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے یعنی تمام معاملات کی طرف نشان دہی اللہ عز و جل نے ہی مجھے کرائی تھی اور اسی کے حکم پر میں نے کام کیے اب اس کے اندر ایک چیز جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی اور خاص علم ہے یہ علمِ لَدُنِّ کہ اللہ تعالی ایک ایسی پردے کھول دیتا ہے کشف ہوتا ہے کہ انسان وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ایک خاص ویجن کے تحتی دیکھئی یہ اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے لیکن یہ ایک خاصہ تھا خضر علیہ السلام کا کوئی درجہ ولایت پر شریعت نہیں توڑ سکتا یہ بات یاد رکھیں درجہ ولایت پر شریعت کے قوانین نہیں توڑ سکتا شریعت کی پاسداری اسے کرنی ہوگی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کر سکتا یعنی خضر علیہ السلام کا معاملہ جدہ گانا تھا تو اللہ تعالی نے خاص علم کا بھی یہاں پہ نشان دہی فرمائی اور یہ بھی کہ ان لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انسان آگے کی طرف دیکھ سکتا ہے تو انبیاء اکرام کی انہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے اللہ کے حکم سے بتائیں ہیں اللہ کے ان کو دیئے ہوئے علم کے ذریعے بتائیں ہیں کہ جن کا تعلق آنے والے سے تھا لیکن یہ خاص علم تھا کہ اس میں صرف نشان دہی نہیں تھی اس میں ایک عمل بھی تھا یعنی اس کے اندر ایک طرف ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جیسا کہ وہ کشتی خراب ہو گئی تھی لیکن اس میں ہمارے لئے مسلحت کا ایک پہلو چھپا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ ہم چیز کے خراب ہونے کا رونہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اس چیز کا خراب ہو جانا شاید ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے یا کچھ اس میں نقص آ جانا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اچھا کبھی کبھی ہمارے پیارے ہم سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لے لیتا ہے ان کا جانا ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے اور ان کا جانا ان کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ اس بچے کا نابالغ عمر میں چلے جانا اس کے لئے بہتر تھا بجائے اس کے کہ دنیا میں رہتا اور کفر کا راستہ اختیار کر کے جہنم میں خود بھی جاتا ماں باپ کو بھی لے جاتا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نابالغ بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں یا کچھ اپنے پیارے چلے جاتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہم مسئلہت نہیں جانتے یہ اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ ان کا جانا بہتر تھا اس لئے چلے گئے اللہ نے انہیں بلے اللہ کی رحمت ہے اس کی مسئلہ ہر کام میں اس کی حکمت ہے اچھا اسی طرح جو تیسرا بات تھی کہ وہ بچوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا اس کی نیکی اس کے بچوں کے کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو محفوظ کر لیا تو یہاں انسان کے نیک عمل اس کی اولاد کے آگے آتے ہیں یہ ہمیں سبق مل گیا اور اللہ تعالیٰ جب چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے تو اس کے لئے پھر اپنے ایسے ایسے بندوں کو بھی بھیج دیتا ہے جیسے خزر علیہ السلام ایک دیوار ٹھیک کرنے آگئے یتیموں کی کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص انتظام ہوتے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق اس ٹاپک سے کیوں ہے جس کو ہم پورٹلز کے یا ٹیلی پورٹنگ کے زمن میں کیوں ڈسکس کریں کیونکہ یہ خاص ویجن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو عطا کیا اور اس ویجن کے ثرو انہوں نے کچھ چیزوں کو دیکھا جو فیوچر میں ہونے والی یا بہت فیوچر میں ہونے والی یا بہت زیادہ آگے جا کے ہونے والی تھی اور اس کے مطابق اللہ کے حکم سے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کے آؤٹپوٹس جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا تو یہ بھی ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ یہ علم بھی ہے جو میں اپنے بندوں میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا ہوں بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کے ذرا سوچنے میں اور زاویے میں ذرا فرق پڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ٹاپک کو لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنسید امید کریں گے امید کریں گے امید کریں گے اور امید کریں گے سید سات قدری